بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ چوبیس سالہ دلہے نے شادی سے کچھ منٹ پہلے ہوتکشی کر لی دلہے نے شادی حال میں مجود میک اپ روم میں پنکھے سے لٹک کر ہوتکشی کر لی جی ہاں ناظرین بھارت میں شادی کی تقریب ماتم میں بدل گئی تفصیلات کے مطابق بھارت میں چوبیس سالہ سوفٹ ویئر انجینئر نے اپنی شادی کے روز حال کے میک اپ روم میں پنکھے سے لٹک کر ہوتکشی کر لی بھارتی میڈیا کے مطابق شہر حیدر آباد کے شادی حال میں جشن کا سما تھا چوبیس سالہ سوفٹ ویئر انجینئر سندیب کی شادی تھی دلہا دلہن کے گھر والے اور مہمانوں کی وجہ سے گہما گہمی اروج پر تھی دلہن بھی منتظر تھی لیکن سندیب میک اپ روم سے باہر نہیں نکلا اہل حانہ نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آیا اہل حانہ کے متعدد بار دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا جس کے بعد دلہے کے اہل حانہ سمیت شادی حال میں مجود مہمانوں میں تشویش کی لہر دور گئی کہ آخر اتنی دیر ہو گئی سندیب دروازہ کیوں نہیں کھوڑ رہا میک اپ کا دروازہ توڑا گیا تو اندر کے منظر نے ایک قیامت بھڑپا کر کے رکھ دی میک اپ روم میں سندیب پنکے سے لٹکا ہوا تھا اور اس کی روح پرواز کر چکی تھی شادی کی تقریب میں گہرام مچ گیا خوشیوں کی محفل کچھ ہی لمحوں میں غم میں تبدیل ہو گئی دلہے کو ہسپتال لائیا گیا تاہم وہ پہلے ہی دم توڑ چکا تھا ڈاکٹرز نے سندیب کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سندیب کو مرے ہوئے دو گینٹے ہو گئے ہیں نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی خودکشی کی وجہ سامنے نہیں آسکی تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے واضح رہے کہ چوبیس سالہ سندیب ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا نوجوان کے اہل حانہ سمیت دیگر اہل علاقہ بھی اس بات میں رنج میں مبتلا ہے کہ آخر ایک نوجوان کے شادی کے روز خودکشی کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے نوجوان کی تصاویر بھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی